مراکش ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کل ادم قرار دینے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر وزارت قانون کی سپریم کورٹ سے گیارہ اگست کے فیصلے پر نظر سانی کی استعداہ اضافی دستاویزات کے لیے پندرہ روز کا وقت بھی مانگ لیا صدر مملکت نے قوانین پر دستخط نہیں کیے چیئرمن پی ٹائی کا افیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع دونوں قانون کا لدم قرار دینے اور فیصلے تک عمل درامت روکنے کے استعداہ پروسیکیوٹر جنرل نیب جسٹیس ریٹائرڈ سید اسغر حیدر مصطافی استیفہ چیرمن نیب کو بھیجوا دیا سید اسغر کی مدت ملازمت آئندہ سال فروری میں مکمل ہونا تھی ملک معاشی بہران سے گزر رہا ہے سب کو سیاست کی بجائے پہلے معیشت کی فکر کرنی چاہیے آصیف علی زرداری کا مشورہ کہای الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کرائے گا چیف الیکشن کمیشنر اور تمام ممبران پر پورا اعتماد ہے ایف بی آر کا ٹیکس چورو کے خلاف ملک گیر آپریشن کا فیصلہ لاہور کراچی سمیت بڑے شہروں کی گیارہ ہزار افراد کی فہرست تیار کر لی سنتکار، ملز مالکان، بڑے تاجر، پروپرٹی ڈیلرز اور ہول سیلر شامل ملک میں بجلی چورو کے گرد گھیرا تنگ آج بھی کئی شہروں میں ایکشن جنوبی پنجاب کی تیرہ زلا سے تین سو انیس بجلی چور پکڑے گئے لیسکو نے ایک سو اکتالیس بجلی چورو کے خلاف مقدمہ درش کرا دیا فیصلہ باد میں ستاون، گجرہ والا میں تنتالیس بجلی چور قانون کی گرفت میں کیسکو کا بھی بجلی چورو کے خلاف بلوچستان میں گرینڈ آپریشن، نوشکی، پشین، خانوزئی، لورالئی میں ارسٹھ افراد کے خلاف کارروائی، خوزدار میں پچاس نادہ ہندگان کے کنیکشنز منقطع پیسکو کا بھی کریک ڈاؤن، سو سے زائد پنڈے قتم کر دیئے دو سو افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع بنو اور کرک میں مضاحمت پر متعدد افراد کو گرفتار کر لیا اور سانحہ بلدیا فیکٹری سزا کے خلاف ملزمان کی اپیلوں پر فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر سندھ ہائی کورٹ کا دو رغنی بینچ 11 ستمبر کو فیصلہ سنائے گا بلدیا فیکٹری سانحے میں 269 افراد جل کر جا بہا کار 300 سزائے زخمی ہوئے تھے موسیقی